دوستوں کورونا وائرس سے جڑے کئی ایسے سوال ہے جن کا جباب ابھی تک لوگوں کو نہیں مل پایا ہے لیکن بیگیانکوں کو ایک بڑی سفلتہ ہاتھ لگی ہے انہوں نے اس بات کی کھوچ کر ڈالی ہے کہ آپ کے آس پاس جو چیزیں ہیں یا پھر جن چیزوں کو آپ ہر روج استعمال کرتے ہیں اس پر کورونا وائرس کتنے وقت تک زندہ رہ سکتا ہے ان کے زانکاری بیگیانکوں کو مل گئی ہے اور میں آج آپ کے سامنے اس کا پورا کا پورا کھلا سا کرنے والا ہوں لسٹ میں پہلا نمبر ہے میٹل جو کہ آپ آپ کا دروازے کا ہینڈل ہو سکتا ہے یا پھر آپ کے موائل بھی میٹل کا ہو سکتا ہے یا تمام چیزیں آپ کی لائپ میں ہیں آپ کے دینک جیون میں ہیں جو آپ میٹل پریوگ میں لاتے ہیں ان میٹل پر کورونا وائرس جو ہے بارہ گھنٹے تک زندہ رہ سکتا ہے اس لیے آپ کورونا سے پڑیت لوگوں سے دور رہیے اور ان کو میٹل استعمال کرنے سے روکیے دوسرا نمبر ہے موائل جیہاں دوستو موائل ہر انسان کے پاکٹ میں ہے اور انسان کے ہاتھ میں ہے میں آپ کو بتا دوں کہ موائل پر 48 گھنٹے تک کورونا وائرس جندہ رہتا ہے یعنی کی موائل بہتی گھا تک ہے کورونا سے پڑیت لوگوں کو آپ اپنا موائل نہ دیں یا پھر ان کا موائل آپ پریوگ نہ کریں اسکہ آپ کا جو توچہ ہے اس پر ماتر دس منٹ تک کورونا وائرس جندہ رہتے ہیں یعنی کی آپ کو یہ سک لگے کہ کوئی کورونا سے پڑیت گھتی ہے یادی آپ نے ان کو چھو لیا تو آپ تورنت ہاتھ دھولیجئے اور اس کے آگے کا لیسٹ ہے پلاسٹک پلاسٹک کا پریوگ دینک جیبن میں کافی زیادہ ہوتا ہے اور پلاسٹک پر سب سے زیادہ 9 دینوں تک کورونا وائرس جندہ رہتے ہیں آپ جو کپڑے پہنتے ہیں ان پر 9 گھنٹا تک کورونا وائرس جندہ رہتا ہے لیکن سب سے بڑی خوشکبری یہ ہے کہ اب انڈیا میں دھوپ اگنے لگا ہے ٹھیک ٹھاک دھوپ اگرہ ہے آپ اپنے کپڑوں کو دھوپ میں سکھائیے اور جب آپ کا کپڑا دھوپ میں جاتا ہے سورج کی روشنی میں جاتا ہے تو وہ دو گھنٹے میں کورونا وائرس نشٹ ہو جاتے ہیں یعنی کہ آپ اپنے گھر میں جو کپڑے استعمال کرتے ہیں ہر روج ان کو دھوپ میں رکھئے تاکہ آپ کورونا سے بچے رہیں دوستوں اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو کے جریے آپ نے بہت ہی اچھی جانکاری حاصل کی تو اس چینل کو جلدی سے سبسکرائب کیجئے ویڈیو کو لائک کیجئے اور بیل آئیکن دبائیے نمسکار